السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیلیت سہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں دوستو آج آپ حضرات کی خدمت میں خواب میں آئینہ دیکھنا یا اسی طریقے پر آئینہ چاندی کا دیکھنا سونے کا دیکھنا ٹوٹا ہوا شیشہ دیکھنا یہ اور اس طریقے کے خوابوں کی تعبیر عرض کرنے والا ہوں چنانچہ پہلا خواب یہ ہے کہ خواب میں آئینہ دیکھنا آئینے میں مو دیکھنا کیسا ہوتا ہے اگر کوئی شخص خواب میں آئینہ دیکھے آئینے میں مو دیکھے تو اگر مرد یہ خواب دیکھے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ جس عہدے اور منصب پر ہے وہ اس عہدے اور منصب سے اس کو معذول کیا جائے گا اور عہدہ اور منصب اس سے لے لیا جائے گا اور اگر یہی خواب آئینے میں شکل دیکھنے کا کوئی عورت دیکھے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ عورت کو اپنے شوہر کی جانب سے کوئی خوشی ملے گی خوشی کی بات پیش آئے گی اور اپنے شوہر کی جانب سے وہ بہت مطمئن اور خوش ہوگی دوسرا خواب ہے چاندی کا آئینہ شیشہ دیکھنا کسی نے خواب میں چاندی کا آئینہ اور شیشہ دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ چاندی کا آئینے دیکھنے کا خواب اچھا نہیں ہوتا ہے بلکہ یہ کسی پریشانی اور مصیبت کے آنے کی علامت اور نشانی ہوا کرتا ہے یاد رکھیں یہ خواب اچھا نہیں ہے جب اس طریقے کا کوئی خواب دیکھیں جس کی تعبیر اچھی نہ ہو تو اپنے آپ کو اس خواب کے شر سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے آفیت کی دعا کریں اور صدقے کا احتمام کریں اور وہ خواب کسی سے بیان نہ کریں اس لیے کہ یہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بندہ کوئی خواب دیکھتا ہے تو جب تک وہ اس خواب کو کسی سے بیان نہیں کرتا حقیقی زندگی پر اس کا کچھ بھی اثر ظاہر نہیں ہوتا تو جب آپ اس طریقے کا خواب دیکھیں جس کو آپ پسند نہیں کرتے تو کسی سے بیان نہ کریں انشاءاللہ پھر اس کا کوئی اثر ظاہر نہیں ہوگا دیسرا خواب ہے آئینہ دیکھنا پیچھلے تو تھا آئینے میں شکل دیکھنا آئینہ دیکھا ہے شکل نہیں دیکھی اس میں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو خواب دیکھنے والے کی بیوی کی جانب سے پریشانی پہنچنے کی جانب اس خواب میں اشارہ ہے اور دوسری تعبیر یہ ہے کہ شاید خواب دیکھنے والے کی عزت کم ہوگی اور اگر کوئی یہ خواب آئینہ دیکھنے کا بے اولاد دیکھیں تو انشاءاللہ اس کو اولاد نصیب ہوگی وہ صاحب اولاد بنے گا یعنی آئینہ دیکھنے کی تین تعبیریں ہوگی لیکن یہ یاد رکھیں ان تینوں تعبیر میں سے کوئی بھی تعبیر آپ اپنے اوپر خود سے فٹ نہ کریں بلکہ کسی ماہر اور جانکار تعبیر جاننے والے سے اپنے خواب کی تعبیر معلوم کریں اگلا خواب آئینہ ٹوٹنا کسی نے خواب میں دیکھا کہ شیشہ آئینہ ٹوٹ گیا ہے اس سے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا کوئی بری خبر سنے گا اور خواب دیکھنے والے کو کسی پریشانی کی خبر پہنچے گی یہ خواب بھی اچھا نہیں ہے اگلا خواب آئینہ گرد آلود دیکھنا کسی نے دیکھا کہ آئینے پر گرد جمی ہوگی ہے دھول مٹی جمی ہوگی ہے اور وہ آلود ہو رہا ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو کسی دوست کی جانب سے پریشانی پہنچے گی اور اس کو دوست کی جانب سے پہنچنے والی پریشانی کا بہت احساس ہوگا اور اس پر وہ بہت زیادہ پریشانی اور ٹینشن میں ہوگا دوستو یہ ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں خواب میں آئینہ دیکھنا اور آئینے میں مو وغیرہ دیکھنے سے متعلق چند اہم خوابوں کی تعبیریں پیشتی ہیں امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی دوستوں تک شیئر کیجئے اور اپنی کسی بھی خواب کی تعبیر جاننے کے لیے ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمینٹ سیکشن میں اپنا خواب لکھتے ہوئے نام بتائیں پھر فرائیڈے کا ویٹ کریں انشاءاللہ فرائیڈے کی ویڈیو میں آپ کے خواب کی تعبیر ضرور بیان کی جائے گی دعاوں کی درخواست ہیں پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ